موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق انواقعات ڈسکس کر رہے ہیں کچھ گیپ آیا بیچ میں ایک دو ہفتے کا پھر انشاءاللہ تعالی وہیں سے اس کو جوڑتے ہیں تو طلیحہ سے جنگ کی ہم بات کر رہے تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو لیا اور طلیحہ کی طرف روانہ ہو گئے طلیحہ نے اپنے عناد کا پہلا مظاہرہ جنگ احد کے بعد کیا تھا اس نے ایک لشکر جمع کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا دوبارہ جنگ خندق میں کفار کا ساتھ دیا اور تیسری بار جنگ خیبر کے موقع پر یہودیوں کا ساتھ دیا وفود کے سال یعنی عام الوفود جس سال وفود وفت کی جمع ہے وہ بڑی کسرت سے مدینہ منورہ آئے اور اسلام قبول کیا تو یہ بھی بظاہر مسلمان ہو گیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب یہ خبر پہنچی تو خود نبوت کا دعوے دار بن بیٹھا اس کے مریدوں میں اضافہ شروع ہو گیا بنو غطفان بنو تی بنو حوازن بنو سلیم کے قبائل نے اس کا ساتھ دیا اور تلیہ کی سرگرمیاں پورے عروج پر پہنچ گئی جب حضرت خالد نے ذو القصہ سے روانہ ہوئے تو تلیہ پوری طرح جنگ کے لئے تیار تھا حضرت خالد نے پہلے قبیلہ تیہ کی طرف توجہ کی عدی بن حاتم نے ان کا ساتھ دیا اور بزاخہ میں تلیہ جو ہے وہ مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب بزاخہ ایک منزل رہ گیا تو حضرت خالد نے دو آدمیوں کو دیکھ پھال کے لئے آگے بھیجا ان کی مٹھ بھیڑ تلیہ کے بھائی حوال سے ہوئی جو ان کے ہاتھوں واسل جہنم ہوا بھائی کی موت کی خبر سن کر تلیہ تو آگے بگولہ ہو گیا تلیہ اپنے دوسرے بھائی سلمہ کے ساتھ آگے بڑھا اور دو مسلمان مجاہد جن میں سے ایک حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ تے شہید کر دیا مسلمانوں کو ان کی شہادت کی تلہ مریدوں نے سخت صدمہ ہوا حضرت خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ایک کھلے میدان میں لشکر کو ترتیب دیا حضرت خالد نے چھ ہزار لشکر کے ساتھ تلیہ کے لشکر پر حملہ کر دیا یہ ستمبر سکس ہنڈریڈن تھرٹی ٹو ایسوی یعنی کہ جماد الاخرہ کے گیارہ ہجری کا واقعہ ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے آگے رہ کر اپنے لشکر کی قیادت خود کرتے اور تلیہ جو ہے اپنے لشکر کے پیچھے ایک خیمے میں بیٹھ گیا اور ایسا انداز اختیار کیا گویا اس پر وہی نازل ہو رہی ہے حضرت خالد نے بلا توقف تلیہ کے اگلے مرچوں پر حملہ کر دیا بنو فزارہ نے مقابلہ کیا لیکن پھر بھاگ نکلے حضیمت کے آثار دیکھ کر ععینہ اپنا گھوڑا بھگا کر تلیہ کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا کوئی وہی نازل ہوئی ہے جواب ملا بھی نہیں اس دوران حضرت خالد تلیہ کے قلب لشکر تک پہنچ گئے ععینہ نے دوبارہ تلیہ کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ اب کے تلیہ نے جواب دیا تمہارے پاس بالکل اسی کی جیسی اور آج کا دن ایسا ہے جسے تم کبھی نہیں بھول سکو ععینہ یہ سن کر بنو فزارہ کے پاس پہنچا اور چلا کر کہا یہ شخص جھوٹا ہے اپنی جانے بچاؤ یہ سنتے ہی بنو فزارہ بھاگ نکلے میدان حضرت خالد کے ہاتھوں رہا چند بھگوڑے تلیہ کے پاس پہنچے اس نے کہا بھاگ نکلو اور اپنے بال بچوں کو بچاؤ تلیہ نے اپنی بیوی کو اٹنی پر بٹھایا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلا اور شام میں پہنچ کر قبیلہ قلب کے ساتھ سکونت اختیار کر لی جب اس نے سنا کہ قبیلہ بنو عصد کے لوگ دوبارہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہو گیا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق علی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ حج کے لیے مکہ پہنچا مگر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی چند سال بعد مدینہ منورہ میں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا مگر آپ کو حضرت عقاشہ اور ان کے ساتھی کی شہادت کا بڑا صدمہ تھا آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی تلیہ بڑا جو ہے وہ حاضر جواب اور چرب زبان تھا اس نے حضرت عمر فاروق کی خوشنودی حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی آخر آپ نے فرمایا کہ اے مکار تیری غیب دانی کا کیا ہوا اس نے فلبدی جواب دیا وہ تو دھونک نہیں کی ایک پھونک تھی عراق بر تیسری چڑھائی کے وقت تلیہ نے اپنی شجاعت اور فن حرب کی حیرت انگیز کارنامے انجام دیئے قادسیہ کی جنگ میں بڑی بہتدوری سے لڑا اور نہاوند کی جنگ میں بڑی شجاعت سے لڑتا ہوا شہید ہوا تلیہ کے بھاگ نکلنے کے بعد حضرت خالد نے گرد و نباہ کے قبائل کی تسخیر کے لیے اپنی فوج کے مختلف دستے روانہ کیے وعینہ کے تعاقب میں خود روانہ ہوئے وہ ابھی ساٹھ میل کا فاصلہ تیہ کر کے غمرہ تک پہنچا تھا کہ آپ نے اسے جا لیا وعینہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا متعدد مرتدین مارے گئے اور خود گرفتار ہو گیا قبیلہ غطفان کے سردار کا بیٹا ایک معمولی قیدی کی حیثیت میں مدینہ لائے گیا مدینہ کے نوجوانوں نے اس کی بہت بری گت بنائی جس پر وہ نہایت دردناک الفاظ میں چلا اٹھا اس کا مقدمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور میں پیچھ ہوا آپ نے اسے معاف کر دیا اس نے صدق دل سے اسلام قبول کر کے باقی زندگی امن و امان سے بسر کی غمرہ کی جنگ کے بعد حضرت خالد نقرہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں ایک مغرور تب عمر بن العزا المعروف ابو شجرہ نامی سردار کی قیادت میں بنو سلیم کے باس کمب جمع تھے بنو سلیم کے کچھ لوگ آپ کی قیادت میں ہنین اور طائف کے مارکوں میں حصہ لے چکے تھے مگر ارتداد کے بعد وہ کسی قسم کے رحم کے مستحق نہیں تھے انہوں نے جٹ کر مسلمانوں کی فوج کا مقابلہ کیا مگر حضرت خالد کی شمشیر کے سامنے نہ ٹھہر سکے ابو شجرہ کو قیدی بنا کر مدینہ بھیجا گیا جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے معاف فرما دیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا بزاقہ کی جنگ کے دوران بعض قبائل الگ رہ کر حالات کا جائزہ لیتے رہے ان میں بنو سلیم بنو حوازن اور بنو عامر کے بعض کمبے شامل تھے ان سب نے حضرت خالد کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کا اقرار کیا تائب ہونے والوں میں بعض دوسر قبائل کے لوگ بھی تھے مگر خلیفت المومنین کا حکم تھا کہ جس کے ہاتھوں کوئی مسلمان قتل ہوا ہے اسے معاف نہ کیا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان فتوحات کی خبر پہنچی تو آپ نے حضرت خالد کو مبارک بات کا خط بھیجا اور آئندہ کامیابی کے لیے دعا کی انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں زفر کا معارکہ پھر اس کے بعد جو ہے مالک بن نویرہ کا معاملہ اور پھر مسیلمہ کا ذاب تو ایک ایک کر کے ان واقعات کو دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی